کوڈ ریٹ آئی لوف یو چرنوبل بلاسٹر اور ان جیسے دیگر کمپیوٹر وائرس نے دنیا کے لاکھوں کمپیوٹرز کو متاثر کر کے لوگوں کو اربو روپے کا نفصان پہنچایا امریکہ اور دیگر یورپی ممالک کے تیار کردہ مختلف انٹی وائرس تو موجود ہیں لیکن دو پاکستانی نوجوانوں نے ملک کا پہلا انٹی وائرس تیار کیا ہے فرید رئیس کی رپورٹ کراچی کے اکیس سالہ طالبین حافظ عثمان اور پچیس سالہ سید عمران علی کمپیوٹر پروگرامر ہیں اور دو سال سے زائد کی سفت محنت ریسرچ اور محدود وسائل کے ساتھ ان نوجوانوں نے انسٹنٹ وائرس کلر بنا کر پاکستان کو انٹی وائرس بنانے والے ممالک کی سفتیں لاکر کھڑا کر دیا ہے اسٹنٹ وائرس کلر کسی بھی طرح کے وائرس سے کمپیوٹر کو محفوظ رکھنے کی تو صلاحیت رکھتا ہی ہے لیکن چند سیکنڈ میں ڈیٹا ریکاوری اور وائرس سے متاثرہ ناقابل استعمال فائل کو قابل استعمال بنانے کی خصوصیت نے اسے دیگر انٹی وائرس سے منفرد بنا دیا ہے دونوں نوجوانوں کا دعویٰ ہے کہ ایک بار ان کا انٹی وائرس کمپیوٹر میں انسٹال کرنے کے بعد وینڈوز خراب ہونے کا خطرہ عمر بھر کے لیے ٹل جائے گا ہمارے جو لوگوں کا سلوگن ہے لائف ٹائپ وینڈوز اور ڈیٹا پرٹیشن ہے وینڈوز کو بھی پرٹیک کرتا ہے اور ڈیٹا کو بھی پرٹیشن کرتا ہے مارکٹ میں دستیاب مشہور کمپنیوں کے انٹی وائرس مختلف خصوصیات کے ساتھ کو موجود ہیں لیکن انسٹنٹ وائرس کلر کو استعمال کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انتہائی کم قیمت کے عوض وائرس سے نجات اور ڈیٹا کی فوری ریکاوریٹ گھاٹے کا سودا نہیں اسمان اور عمران کی اس کاوش کے بعد بیرو نے ملک پیشکش کے امبار لگ گئے لیکن ملک کا یہ سرمایہ حکومت کی جانب سے حوصلہ افضائی کا منتظر ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہ کر ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کام کیا جائے اور پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لوگوں کے لیے کام کیا جائے مستقبل کے لیے عثمان اور عمران کے عظائم بلند ہیں اور پاکستان کا پہلا آپریٹنگ سسٹم تیار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انسٹنٹ وائرس کلر انٹی وائرس بلا شباب ملک و قوم کے لیے باعث فخر ہے حکومت اگر ان دونوں اور ان جیسے دیگر ذہین و باصلاحیت نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کرے تو پاکستان کو ترکیابتہ ممالک کی سف میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا فرید رعیس آج نیوز کراچوی